ہونگریز سے بی جے پی میں گئے اور جنہوں نے بی جے پی کی سرکار بنائی مدیہ پردیش میں جوتی رادیتیا سندیا جوتی رادیتیا سندیا کے پریوار کے لیے جوتی رادیتیا سندیا کے چاہنے والوں کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں آئی دراصل میں ہوا یوں ہے کہ جوتی رادیتیا سندیا کا کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا ہے اور وہ کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں صرف وہی کورونا پوزیٹیو نہیں ہوئے بلکہ ان کی ماتاجی بھی کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں جوتی رادیتیا سندھیا جن کو مہاراجہ جوتی رادیتیا سندھیا بھی کہا جاتا ہے اور وہ مادہ براہ سندھیا کے اکلوتے پتر ہیں اور ان کے کورونا پوزیٹیو ہونا گونہ کے لوگوں کے لیے کافی بڑا صدمہ ہے کیونکہ گونہ میں وہ کافی جانے پہچانے جاتے ہیں اور گونہ میں لوگ ان کو چاہتے بھی ہیں بے شک وہ 2019 کا چناؤ ہار گئے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ 2019 کا چناؤ جوتی رادیتیا سندھیا نہیں ہارے بلکہ کونگریس کا سمبل ہارا اگر جوتی رادیتیا سندھیا کہیں نرددیا بھی لیٹس ہی ہوتے تو وہ 2019 کا لوگ سبھا چناؤ جیت جاتے کیونکہ ان کی جو پوپولیریٹی ہے گونہ میں وہ الگ لیول پہ ہے مدیہ پردیش میں ایک وقت پہ وہ مکہ منتری پت کے دعویدار تھے لیکن انتیم وقت میں کملنات کو مکہ منتری بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہیں سے کونگریس میں فوٹ کی شروعات ہو گئی مدیہ پردیش کے اندر اب جب وہ کورونا پوزیٹی پائے گئے ہیں تو ہم یہی کام نہ کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل سوست ہو اور ان کی ماتا بھی جل سے جل سوست ہو اور جس طرح سے آگڑا بڑھ رہا ہے اور اگر سرکار نے اس اور دھیان نہیں دیا سرکار جلدی جلدی نہیں چاہتی تو وہ دن دور نہیں جو سرکار خوش ہوئی بیٹی رہتی ہے کہ اس بیماری سے تو گریب مریں گے تو یہ بیماری سرکار کے بڑے بڑے منتریوں کو بھی نہیں چھوڑے گی اور یہ وہ بیماری ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سرکار کو جس کے لیے گمبیر ہونا ہی پڑے گا اگر یہ کوئی ویسی بیماری ہوتی جو صرف گریبوں کو ہو رہی ہوتی تو سرکار اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں لیکن اب یہ سرکار کے بڑے بڑے منتریوں کو چھونے لگیے اور وہ دن دور نہیں جب ہر بڑا منتری بھی اس کی چپٹ میں آ جائے گا جس طرح سے یہ ٹوی چل رہا ہے تو چلیے دوستو میں راہول چوڑری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام قبروں کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیماتا دی